تیسری پریشانی ہے کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے بڑی معیشت ہے کوئی اس کی ناراضگی بول نہیں لینا چاہتا اب بھارتی وزیر خارجہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو گریلسٹ میں برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی یعنی خود مان رہے ہیں کہ سازشیں پاکستان کے خلاف بھارت کرتا ہے اقصد یہ کہ پاکستان کا امیج غراب کیا جائے اب ناظرین اس واقعے کے بعد افغانستان نے پاکستان کے سفیر اور سفارتی عملے کو واپس بلا لیا دیکھیں ایک تو بھارت کو ان کاموں میں امریکہ کی پوری مدد اور تاوہ ناصل تھا اور بھی امریکہ کی وجہ سے پناہ سہے آسکرلیا وغیرہ یہ بھی ان کو پوری مدد کرتے نے جرمنی نے بھی کی جو آج کی سٹوریز ہیں ہمارے پاس اس میں سب سے امپورٹن چیز ہے بھارت کی طرف سے اسرائیل کا جسوسی سوفوئر استعمال کیا گیا پاکستان کی خلاف بھی استعمال ہوا اور عمران خان کا خلاف بھی استعمال ہوا اس بات پر ضرور حیرت ہے کہ انڈیا was doing all this where were our agencies وہی کچھ کشمیر میں بھی ہوئے 1989 کے بعد جو مومنٹ ہوئی چروع تو انڈیا انوائٹڈ اسرائیلی ایکسپرٹس جنہوں نے آکے وہاں ان کی آرمی کو ٹرینڈ کیا آپ نے سب سے پہلے گھبرانک ناظرین اس وقت ہمارے ملک کو اندر سے نہیں بلکہ باہر سے بھی بہت زیادہ خطرہ لہاک ہے پاکستان پہ کہلیں کہ گد نظریں جمائے ہوئے ہیں جو ترہ ترہ کے حربوں سے پاکستان کا جو image ہے وہ دنیا کے سامنے خراب کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پاکستان کے آمن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہنے کہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کرنے کا خواب دشمن دیکھتا چلا رہا ہے اور آج کل زیادہ دیکھ رہا ہے اب بھارتی وزیر خارجہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو گریلسٹ میں برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی یعنی خود مان رہے ہیں کہ سازشیں پاکستان کے خلاف بھارت کرتا ہے گزشتہ چند ماہ سے ہمارے پیارے وطن میں دہشتگردی کی ایک لہر دیکھنے کو ملی جو بہت حد تک مان بھی پڑ چکی ہے لیکن اب لگ ایسا رہا ہے کہ سازش رچانے والے پھر سے حرکت میں آتے دکھائی دے رہے ہیں اور ترجمان پاک فوج میجر جنر بابر ابتخار نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کی جو محرکات ہیں وہ پھر سے بیدار ہو سکتے ہیں اچھا ناظرین افغانستان سے امریکہ کے انخلاق کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر پاکستان نے کہلیں کہ پوری تیاری کر رکھی ہے کیونکہ افغانستان میں بد امنی اور عدم استحقام کا سب سے جو بڑا اثر ہے وہ پاکستان پر ہی پڑے گا کیونکہ پاکستان کا جو امن ہے وہ افغانستان کے امن اور استحقام کے ساتھ جڑا ہوئے اب ترجمان پاک فوج کے مطابق افغانستان میں بد امنی اور لڑائی کی وجہ سے پاکستان میں موجود دہشتگرد تنظیموں کی جو باقیات ہیں اور جس لیپرسلز ہیں ان کے دوبارہ فال ہونے کا خدشہ ہے اور دوسری جانب روچستان میں شدت پسند گروپوں کو بھی تقویت مل سکتی ہے ہمارا یہ جو ہمسائے بڑا شہرنگیز ہے بڑا شیطان ہمسائے یہ جو شہرنگیز ہمسائے ملک بھارت ہے یہ بقاعدہ کہلیں کہ خطے کا بردماش بننے کا خواب دیکھ رہے افغانستان کی جو بدلتی صورتحال ہے اس پر اس کی نظر ہے یہ جب وار کرتا ہے بڑا ٹائمنگ دیکھ کر وار کرتا ہے اب ایسے وقت میں جہاں پاکستان افغانستان میں امن کا جو سفیر بن کر اُبھر ہے ایسے میں بھارت پاکستان کی تمام کوششوں پر یقینی طور پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے سازشیں بھی کر رہے ہیں اور اسی اہم وقت پر افغان سفیر کی بیٹی کا مبینہ اغواہ ہونا اور بعد میں اس کا ڈروپ سین ہونا پاکستان کے خلاف سازش نہیں تو اور کیا مقصد یہ کہ پاکستان کا امیج غراب کیا جائے اب ناظرین اس واقعے کے بعد افغانستان نے پاکستان کے سفیر اور سفارتی عملے کو واپس بلا لیا جب پہلے میں جانرل صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گی جانرل صاحب جے شنکر نے بھارت کی جو گھٹیا سازشیں ہیں پاکستان کے خلاف ان کا خودی اعتراف کر لیا کہتے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے آج پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریلس میں شامل ہے آپ کیسے دیکھیں اس معاملے کو یعنی بھارت اپنی سازشوں کا خودی اعتراف کر رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھارت کو دیکھیں ایک تو بھارت کو ان کاموں میں امریکہ کی پوری مدد اور تعاون حاصل تھا اور بھی امریکہ کی وجہ سے پرانس ہے آسکرلیا وغیرہ یہ بھی ان کو پوری مدد کرتے نے جرمنی نے بھی کی تو وہ اس نے ایک بڑا سٹرونگ قسم کا محاذ بنائی ہوا تھا اور پھر یہ کہ ہمیں ایک چیز نہیں کئی چیزوں میں پتا تھا کہ وہ جیسے یونیٹی ڈیشن میں ابھی وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ٹیلز ٹکلیئر کروانے کا کام شواہد ہیں یا نہیں ہیں لیکن پلواما کا پلزام کسی اور انٹرنیشنل سپورٹ اس کو مل رہی ہے تو یہ کام تو وہ کر رہا تھا صدرات سے ہم دیکھ بھی رہے تھے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے کوئی محنت اور کوشش نہیں کی کہ بھارت کے جھوٹ دنیا کے سامنے ہم لائیں ہم ایک ڈوزیر دے دیتے ہیں اس کے بعد خاموش پھر سال مٹ چک اور اس سے پھر وہ بات بنتی نہیں دنیا جانتی ہے میرے مددوں ہم ڈوزیر دیتے ہیں یہ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ثبوت لے کے آتے ہیں لیکن ہمارے ثبوت سے پہلے بھی دنیا جانتی ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے لیکن ہم محنت کریں تو دنیا کو پھر ان کا آئینہ دکھائے جا سکتا ہے اب یہ بھی جو ہوا ہے ایف ایٹی اولا انہوں نے اقرار کیا ہے یہ اس سے بہت بڑھ کے بجائے اس کے کہ ہم ثبوت دیتے شواہد دیتے ہیں یہ انہوں نے خود اپنے موں سے اطراف کر لیا تو یہ اتنی بڑی اپورچونٹی ہے آپ کے پاس امریکہ کو ابھی افغانستان میں ہماری مدد کی ضرورت ہے اور وہ بھارت کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے چنانچہ وہ آئی ایم ایف اور ایف ایو ٹی ایف کو استعمال کر رہا ہے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے دوسرے یہ کہ حالیہ برسوں میں حالیہ مہینوں میں فرانس ہم سے ناراض ہوا آپ کو پتا ہے اور ای ایو بھی ناراض ہو گیا وہ مجبوری تھی لیکن تیسری پریشانی ہے کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے بڑی معیشت ہے کوئی اس کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا مگر بدقسمتی سے بھارت جو ہے ایشیا پیسیفک گروپ جو ایف ایٹی ایف کا زیلی ادارہ ہے اس کا وائس چیئرمن ہے اس کے پیسٹی میں اس نے پاکستان پر الزامات لگانے اور ایکشن پلان میں نئے نئے نقاط ڈالنے کے لیے ایک کردار ادا کیا ہے لیکن یہ چیزیں بتانے کے بعد میں اگر آپ سے یہ کہوں جو میں نے انٹرنیشن میڈیا پر کہا ایف ایٹی ایف سیاست کر رہا ہے بھارت کا یہ جو اعتراف ہے اب یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ بھارت یہ بھی نہیں چاہتا کسی طور بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو اور معیشت کو ناکام بنانے کے لیے اس طرح کی سازشیں جو ہیں وہ کرتے ہیں لیکن اب سوال یہ کہ وہ سازشیں کرتا رہے ازاری بات روایتی حریف ہے پاکستان کی کامیابی درقی ان کے آنکھوں کو کھٹکتی ہے ان سے برداشت نہیں ہوتی لیکن ہم ان سازشوں کو کیسے ناکام بنا سکتے ہیں دیکھیں معیشت کے میدان میں ایسے کیا سٹیپس ہمیں لینے چاہیے ہیں جی جی دیکھیں خود انحصاری جب تک آپ دنیا میں انحصار کر رہے ہیں پاکستان اپنے وسائل پر انحصار نہیں کر رہا ہے پاکستان کر رہا ہے امقاد ارزے آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ آپ کی یورپی این یونیر اور امریکہ سب کو پتائیے لیکن انہوں نے ابھی فیلحال وہ بھارت کو خوش کر رہے ہیں ٹیرر فائننسنگ میں پاکستان کو غیر مستقم کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو کمزور کر رہے ہیں اور پاکستان کے خطے میں ممالک سے دشمنی پیدا کر رہے ہیں اور بھارت کا جو مقصد ہے وہ یہ یہ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ٹینشن رکھ کر پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائے ان کا گروس ریٹ تو اب بھی ہم سے دگنے سے زیادہ ہے لیکن وہاں غربت ہے موجی یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ اس کی دشمنی رہتی ہے اس کے ملک میں غربت بڑھتی ہے بڑھے لیکن وہ ترقی کر رہا ہے گروت ہماری گروت ہی سے جا رہی ہے ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں تو بھارت کی دشمنی رہے گی ہم اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں ہم عالمی ضمیر کو بتائیں کہ بھارت کیا ہے جو آج ہی سٹوریز ہیں ہمارے پاس اس میں سب سے امپورٹن چیز ہے بھارت کی طرف سے اسرائیل کا جسوسی سوفوئر استعمال کیا گیا پاکستان کی خلاف بھی استعمال ہوا اور عمران خان کا خلاف بھی استعمال ہوا کس قسم کے سوفوئر وہ استعمال کرتا ہے اپنے ہمسائے ممالک کے لوگوں کو جاننے کے لیے ان کو جانشنے کے لیے ان کی سعاست کو سمجھنے کے لیے ایک اور مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ میں حیران ہوں بھارتی وزیر خاجہ نے کیسے کہہ دیا پبلک کے لیے کہ ایف ایٹی ایف میں پاکستان کے معاملے کو خراب کرنے میں اس کو سیاسی بنانے میں ہمارا ہاتھ ہے یہ اون کی ہے اس بات کو پاکستان پہ جو الزامات تھے ستائیس سے چھبیس میں ہم نے شرائط پوری کر دی ہیں لیکن ایک پہ اب بھی ہم فز گئے ہیں اور وہ کیوں فزیں اب وہ تو صاف بات ہے وعدہ مغوا بن کے آپ کے سامنے وہ آگئے ہیں اگلی سٹوری ہے اوانستان کے سفیر کے بیٹی کے اغوا اغوا کے بارے میں ان کا بیان بچی کی تصویر کا آنا یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی طرف سے یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے اس بات پر ضرور حیرت ہے کہ انڈیا وز ڈوئنگ آل دس ویر ور آر ایجنسیز مطلب ہے میں توقع رکھتا ہوں یہ کہ اب ناؤو دیٹھے ایٹھے بین ہائیلائٹڈ پرٹیکلرلی آفٹر دس دس انفو لیب اور دس جو پیگاسس کمپنی کی طرف سے ساپٹوئر استعمال کیا گیا ہے میرے خیال سے ہماری ایجنسیز کو اس معاملے کی تیہ تک پہنچنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ چکے کہ کتنی پینیٹریشن اب تک وہ لوگ کر چکے ہیں یہ بہت ضروری ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ورڈ لیڈرز جو ہیں ان کے سب کا ٹیلی فون ٹیب ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیمیج لیول جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہویا وہ بہت ضروری ہے وہی کچھ کشمیر میں بھی ہوئی نائنٹین ایٹی نائن کے بعد جو مومنٹ ہوئی چروع تو انڈیا انوائٹڈ اسرائیلی ایکسپرٹس جنہوں نے آ کے وہاں ان کی آرمی کو ٹرینڈ کیا جس کے بعد یہ سب کچھ جس کو ہم ریاستی جبر کہتے ہیں دیکھئے دو تین چیزوں کے حوالے سے پوری دنیا ایک ہے پاکستان کے نوکلر پروگرام کے حوالے سے آپ دیکھ لیں چاہے وہ ویسٹ ہے چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ جو بھی ہے حتیٰ کہ ہمارے خود مسلمان دوست بھائی ممالک ان کو بھی اس کی تکلیف ہے اسی طریقے سے جو ہمارا رول افغانستان میں رہا ہے اس کو بھی پوری طرح سے گرج کیا جا رہا ہے اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ how انڈیا has been given membership of that FATF leave alone being office bearer میرا argument یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 371 اور جو آرٹیکل 15A ریوک کیا انہوں نے اس سے بڑی دشتگردی کیا ہو سکتی ہے کہ پوری قوم کا آپ نے سٹیٹس بدل کے رکھ دیا میرے خیال سے یہ بلکل واضح ہونا چاہیے کہ ہندوستان سے ایک تو ہمیں خیر کی طبقوں نہیں رکھنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا will go to any extent بھارت کے ویدیش منتری اے جائشنکر کے ایک بیان سے پورے پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے بھارت کے ایک بیان کے وجہ سے رات کو نین نہیں آری پاکستان کو پاکستان یہ سوچ رہے بھارت اتنا طاقت اور کیسے ہو گیا جو کھلیا میں ایسے بیان دے رہا ہے کہ ہم آپ کو FATF میں ہی ڈالے رکھیں گے اس سے پتا چلتا ہے پاکستان بھارت کو کتنا شکتی شالی دے سمجھتے ہیں ایک بیان کے پیچھے پورے پاکستان میں حل چل ہو گئی ہے اور ساتھی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت کی طاقت دن بر دن بڑھتی جاری ہے کہ پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے امریکہ ہو فرانس ہو یا اسرائیل سب بھارت کے آگے جھکتے ہیں کیونکہ بھارت ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور اس میں سچائی بھی ہے بھارت دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ بننے جا رہے کچھ آنے والے سالوں میں اور بھارت پانچوی دنیا کی سب سے بڑی عرصوی عرصہ تو بنی چکا ہے اس کو دیکھتے پوری دنیا بھارت کے سامنے اب جھکنا چالو ہو گئی ہے اور اسی کا درد ہے پاکستان کو کیونکہ یہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا اور بس الزام لگاتا رہتا ہے کہ بھارت ہمارے خلاف ساجش کر رہے ہیں دیکھیں پرنٹ کیا ہوتا ہے جہین دنیوار